افغانسان میں اقتدار کے لیے جنگ آخری مرحلے میں داخل طالبان کی پیشکدنی مزید تیز ملک کے دو تہائی حصے پر قبضہ کر لیا صوبے غصنی حیرات اور شہر کندھار پر بھی طالبان برا جمان دارالحکومت کابل کافی حد تک ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا طالبان چونتیس میں سے گیارہ سبائی دارالحکومتوں پر قابض ہو چکے صوبے کو بغیر مضاہمت حوالی کرنے پر قصنی کے گورنے کو افغان حکومتے کے رفتار کر لیا صوبہ آباد کے اس لشکر کا اور مختلف علاقوں میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری افغان حکومت طالبان سے پریشان مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کر دی طالبان کو پیشکش قطر کے ذریعے کی گئی دوہا میں افغان نام نمل پر باتچیت بھی جاری افغانستان میں جاری شدید لڑائی کے باعث مختلف حدثات میں ایک ماہ کے دوران ایک ہزار بے گناہ شہری ہلاک ہو چکے امریکہ کا افغانستان میں اپنے سفارتکاروں عملے کی فکر جب آئیڈن کا سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے تین ہزار فوجی افغانستان پیشنے کا فیصلہ حکم نامے پر دستخط بھی کر دیئے ترجمان پینٹاگون کے مطابق انخلاح میں معاونت کے لیے تین ہزار فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے فوجیوں کو افغانستان بھیجنے کا مقصد سفارتی عملے کا انخلاح اور تحافظ ہے امریکی فوجی چوبیس سے اٹھالیس گھنڈے تک کابل بہن جائیں گے افغان صورتحال پر بڑوں کی بڑی بیٹھرک وزیراعظم کی جرے صدراتہ حمیث لاس وفاقی وزراء اور عسکری حکام کے شرکت امران خان نے کہا کہ امریکہ نے افغان جنگ میں اربوں ڈالر لگائے پاکستان کا کیا قصور افغانستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے اب پاکستان کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہماری پالیسی واضح ہے کوئی فیورٹ نہیں ہے ہمیں اس جنگ میں کیوں درمیان میں لیا جاتا ہے افغانستان کے حالات خراب ہونے کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے دوہزار نو میں ہماری کہی باتیں آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ نہیں آرمی چیف کا آوازی اور دوٹوک معاقب جرنل کمر شاوید باجوا سے جرمن اٹلی اور ہالینڈ کے سفیروں کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے معاملات اور افغان صورتحال پر گفتگو آرمی چیف نے کہا افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے ہماری واحد خواہش بھی افغانستان میں امن و استحکام کے حصول میں مدد کرنا ہے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی فائدہ بند ملٹی ڈومین تعلقات کو بڑھانے کے لیے سنجیدہ ہیں پاکستان خطے میں استحکام قدائی ہے اور رہے گا امریکہ نے پاکستان پر الزامات کی پالیسی کو آگے بڑھایا تو یہ بڑی غلطی ہوگی وفاقی وزیر استد عمر نے جو بائیڈن انتظامیہ کو خبردار کر دیا ٹویٹ میں کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے سب سے کمزور قوم پر حملہ کیا بیس سال تک قبضے کے بعد خسارہ کم کرنے کے لیے اچانک چھوڑنے کا فیصلہ کیا واپسی سے قابل ہی اپنا مسلط کیا گیا دھانچا زمی بوس ہوتے دیکھ لیا یہ یقینی طور پر مایوس کن صورتحال ہے اس لیے آپ کو بکرا چاہیے یہ افغان حکومت کے بدنوان اناثر کی باتوں سے باہر آنے کا وقت ہے چند بدنوان لیڈروں کی خاطر عالمی قیادت کو افغان قوم کا مفاد قربان نہیں کرنا چاہیے چمن پر پاک افغان سرحد باب دوستی آج پیدل آمد رفت اور تجارتی سرکرمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشٹر کے مطابق کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے والے اور قانونی اصناد رکھنے والے افراد کو آنے جانے کی اجازت ہوگی کچھے کے علاقے سے ڈاکوں کا صفایہ کیا جائے سپریم کورٹ کام بحال کرنے کا حکم چیف جسٹس پاکستان نے نمارکس دیئے پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہم ڈاکوں سے جان نہیں چھڑوا سکے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ کچھے کا علاقہ سندھ کے ساتھ بھی لگتا ہے چیف جسٹس نے کہا ہر طرف سے مل کر کارروائی کریں تو کیسے نہیں کام ہوتا پنجاب حکومت اور آئی جی کچھے میں سیکیورٹی یقینی بنائیں مندر حملہ از خود نوٹس کے سپریم کورٹ کا ملزموں کی ایک ہفتے میں شناخت کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے ملزموں کی شناخت کے بعد کرفتار بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے ملزمان کی شناخت کے بعد ٹرائل کورٹ میں چالان پیش کیا جائے ٹرائل کورٹ بغیر کی سلطوا کے چار ماہ میں فیصلہ یقینی بنائے مندر کے بیرون حصے کو ایک ماہ میں مکمل کیا جائے سپریم کورٹ کی گاؤں بھونگ میں سیکیورٹی حلکاروں کی تائناتی برقرار رکھنے کی ہدایت حق کو سچ پر آواز اٹھانا جرموڈی حکومت کی سچ دوانے کی اوچھے حد کنڈے ازادی اظہار رائے کا حق چین لیا راہل گانڈی کے بعد کانگریس کے کئی لیڈیس کے ٹویٹر اکاؤنٹس موت تل کر دیئے راہل گانڈی نے گسشتہ ہفتے زیادتی کے بعد قاتل کی گئی نو سالہ بچے کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی تھی جس کے باعث ان کا اکاؤنٹ موت تل کیا گیا لاوک علاقے بھاٹی گیٹ میں موٹر سائکل سواروں کی فائرنگ سے کانسٹیبل شہید ڈی ای جی آپریشنز کے مطابق ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے پیچھا کرنے پر دونوں ڈاکو نے کانسٹیبل رمضان پر فائرنگ کر دی زخمی کانسٹیبل اسپتال پہنچ کر جامع شہادت نوش کر گیا کورونا کی جاتی لہر کے وار نارو کے وبا ایک دن میں مزید 89 جانے لے گئی 4619 نئے کیس ریپورٹ ملک بھر میں مصبت کیسوں کی شرعہ 7.87 شہفیصت ریکارڈ کی گئی مختلف شہروں میں سمارٹ لوکڈاؤن کی پالیسی پر عمل درامت جاری کراٹھی میں آج کرونا سیف ڈے کاروباری مراکز بند بسوں اور ٹرینوں میں پچاس فیصد مسافر ایس اوپیز کے ساتھ سفر کر سکیں گے کریانہ میڈیکل سٹور دودھ کے دکانے اور بیکریز کھلی رہیں گی سن میں اتوار کو بھی کاروبار بند رہے گا کراچی نیشنل سٹیڈیم میں ڈرائیو تھرو کرونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتہ گاڑیوں اور موٹسائیکل کے لیے الگ الگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں آٹھ ویکسین بوت سے شہری ویکسینیشن کروا سکیں گی صبح وزیر اطلاع سندھ سعید خانی نے کہا کہ سندھ میں نو ملین سے زائد ویکسین لگائی جا چکی ہے وزیر سہید ازرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ جو ویکسینیشن نہیں کروائے گا اس کے لیے واباد جان لیوہ ہو سکتی ہے وزیراعظم نے نئے نادرہ ریجسٹریشن سینٹرز اور نئی موبائل ریجسٹریشن وین کا افتتہ کر دیا وزیراعظم نے کہا اندائے سے الیکشن کرائیں گے کہ سب نتائج قبول کریں گے الیکشن میں فروٹ سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے پاکستان میں ریاست پخال بیانیا کی رتی بھر گنجائش نہیں وزیراعظم بنجاب اسمان بستار کی اپوزیشن پر تنقید کہا منفی سیاست غیر دانش مندانہ اور قومی مفادات کے منافی ہے اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام ہے نا ایجنڈا مایوس اناثر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے بدقسمتی سے اپوزیشن نے ملکی مفاد کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے زہیب حسن کے نازیہ حسن کے سابقا شوہر اشتیاق بیگ پر الزامات کہتے ہیں بہن کو اس کے سابق شوہر اشتیاق بیگ نے زہر دیا زہر دینے کا نازیہ حسن نے خود سکوٹلینڈ یارڈ کو بتایا نازیہ نے کہا کہ شوہر نے اتنا دکھ دیا کہ مرنے والی ہوں اسی وجہ سے موت سے کئی ماہ پہلے طلاق لے لی تھی اشتیاق نے نازیہ کو برطانیہ میں قیدی بنا کر بھی رکھا ان کے ساتھ شادی کروانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی نازیہ حسن کے سابق شوہر مرسا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کے الزامات مسترد کہتے ہیں زہیب حسن چاہتے ہی نہیں تھے کہ نازیہ حسن کی کہیں شادی ہو کیونکہ زہیب کا گزر بسر نازیہ کی آمتنی پر ہی تھا ایک عرب حرچ آنے کا نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا مال بردار بحری جہاز کو کیسے ساحل سے سمندر لائے جائے مہارین سر توڑ کوششوں میں مصروف آج پھر کچھ دیر میں آپریشن شروع کیا جائے گا جہاز کو نکالنے کے لیے ٹگ سے جہاز تک رسہ پہنچا دیا گیا آپریشن آج کامیاب نہ ہونے کے صورت میں 22 اگست تک مواخر کرنا ہوگا اگلی ہائی ٹائڈ 22 اگست کو ہوگی یعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی ایک قوم ایک پہچان ایک جسوا ایک پاکستان کراچی سے کشمیر کوادر سے خیبر تک جشنیہ سعادی کے رنگ شہر شہر گلی کچھے میں امارتوں گھروں کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار قومی پرچم بلند جشنیہ سعادی کو جوشو خروش سے منانے کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں پاکستانی خاتون نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو پر سائیکلنگ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا خاتون مہم جو سمر خان اپنی سائیکل پر کیٹو بیس کیمپ پہنچ گئی سمر خان نے سکولی سے بیس کیمپ تک سائیکلنگ کی سمر خان اس سے قبل بیافو گلیشورز پر بھی سائیکل چلا چکی ہیں ابھی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن نراکین آمنے سامنے اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی اور نارے بازی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن نراکین آج آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی گئی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی ملک ارشت کی جانب سے پی ٹی آئی قیادت کے لیے غیر محذب الفاظ کے استعمال پر ہنگامہ آرائی ہوئی حکومتی اراکین نے الفاظ واپس لینے اور ملک ارشت کو ہاؤس سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا آج اسمبلی میں ہنگامہ ہوا ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے ایوان کی کاروائی کا بائیکاٹ بھی کر دیا پنجاب اسمبلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جہاں پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے اور اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی اور نارے بازی بھی ملک ارشت کی جانب سے پی ٹی آئی قیادت کے لیے غیر محذب الفاظ کے استعمال پر یہ ہنگامہ آرائی ہوئی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اراکین نے الفاظ واپس لینے اور ملک ارشت کو ہاؤس سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم نے نئے نادرہ ریجسٹریشن سینٹر اور نئی موبائل ریجسٹریشن وین کا افتتا کر دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ ایسے الیکشن کرائیں گے کہ سب نتائج قبول کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ ایسے الیکشن کرائیں گے کہ سب نتائج قبول کریں گے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں فراڈ سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے فراڈ کا خاتمہ اور شفاف نظام آئے گا انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے گھروں میں ٹھپے لگانے کے واقعات کم ہو جائیں گے پاکستان میں ہمارے پاس ریفیجیز ہیں افغان تقریباً تین لاکھ تیس لاکھ وہ نون سٹیزن بن جاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شناختی نہ ہو تو یہ جو آپ ایلین ریجسٹریشن کاٹ بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ مین سٹیم میں آ جائیں گے پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن بھی ایسا کروائیں گے جو سب ریزلٹ قبول کر لیں گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو ڈیٹا کے ساتھ سکھ کر دیں گے اور یہ جو سارا ٹھپے لگانا اور یہ بیلڈ بھرنا اور یہ جو جالی ایک ایک گھر کے اندر کوئی سو سو ووٹس ریجسٹر کروانا یہ سب ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ نے کرچے کا علاقہ ڈاکوں سے کلیئر کروانے کا حکم دے دیا رحم بیار خان مندر حملہ اسکت نوٹس کی سمات پر شیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہم ڈاکوں سے جان نہیں چھروا سکے مل کر کارروائی کریں تو کیسے کام نہیں ہوتا عدالت کا مندر پر حملے کے ملزمان کی ایک ہفتے میں شناخت کا حکم ریمارکس دیے کہ بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے جبکہ ٹرال کوٹ بغیر التوا کے چار ماہ میں فیصلہ یقینی بنائے مندر کے بروں نے حصے کو ایک ماہ میں مکمل کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے